میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیتا ہوں یاد لکھو یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے یہ ہماری بخا کی لڑائی ہے اگر اس لائی میں اگر ہم پیچھے جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی اگر زندہ رہنا ہے اگر حرکت نہیں کرو گئے تو پھر زندہ نہیں قیلہ ہوگی یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے جلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کام اگر آج تم اعتجاز نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائے گی اور اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو زندگی کا سموہ دو اعتجاز کرو بھارت کا سمیتان اعتجاز کی اجازت دیتا ہے پورا ماں اعتجاز کرنا چاہیے کالنج کرنا وزیر آزم کو کہہ دو نہ آپ کہ دو ہزار چوبیس تک بھارت کے سمیتان کے دہت جب تک میں اس ملکہ پتھان منتری وزیر آزم رہوں گا اس وقت تک دیش میں این آر سی نہیں ہوگا نہیں بولیں گے وزیر آزم بولا وزیر آزم آپ کیوں نہیں بوزتے لمبی لمبی چھوڑنے میں تو آپ ماہر ایک بات سکت کہہ دو آپ ایک بار کہہ دو نہ کہ جب تک میں پتھان منتری ہو این آر سی نہیں کروں گا نہیں بولیں گے اور ان پی آر این آر سی ایک سکے کے دو رخ ہے موڈی کے خلاف اب سنو تم تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو میں تو بول دیا رہا ہوں نا موڈی کے خلاف پارلیمنٹ میں بولا میں نے اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کو تو کوئی آئی پی سی نہیں کوئی سی آر پی سی کا سیکشن نہیں لگتا اور وزیر آزم خاموش بیٹی ہے ہم منسٹر خاموش بیٹی ہیں ارے یہ کیا خاموش ہی ہے آپ کی وزیر آزم آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو اسی لئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں مار کے دکھاؤ گولی اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی پی جے پی سنگ پریوار کیا اوپر میرا نام لکھائے گولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں ہوئی سی غدار ہے تمہاری نظر میں عبد الرحیم غدار ہے تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں مگر یاد رکو گولی مارنے والوں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے ہم تشدد نہیں کریں نہ کبھی کریں گے تم گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں جامی ملیاں میں تیس جنوری کو جامی ملیاں کے بچے جلوس نکال رہے ہیں ستیہ گرا کر رہے ہیں ایک رام بھد چلا گیا گولی مارتا ہے اور فورن میڈیا میں آ جاتے ہیں نہیں وہ تو بچہ ہے جوہنائل ہے تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت وہ ہندو تھا تو اس سے محبت اور وہ بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں میرا جرم یہی آئے کہ وہ مسلمان ہوں یہی میرا جرم ہے اب کھل کر بولا جائے گا الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سن لو گھنگریس باقی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صدق دین ہوئیسی کی آنے سے پھرکا پرستی بڑھتی ہے تو بھار میں جائے تمہاری پھرکا پرستی میں اپنی پوٹی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو بات ہوگا تمہاری سرلت نہیں ہم کو ہماری بربادی کے راز تمہاری داستان ہے تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور میں گھن پر گئے کی عوام سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے تم کو کسی سے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو کسی سے گھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کب تک کرو گے کیا کیا کانگریس نے کہ نہیں نہیں ہوئیسی آئے گا رہا آئے گا ہوئیسی جب تک زندہ رہے ان تمام کو ہوئیسی بنا کر مرے گا انچہ اللہ ہوتا یہ نہیں بولا وہ نہیں بولا تمہارے آنے سے رسس کو فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا تین سو سی میری وجہ سے پوچھو آپ اپنے آپ سے جواب دو کہ کیا گھل پر گئے کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر آپ نے کھرگے صاحب کوٹ نہیں دیا آپ نے بیجے پی کوٹ دیا یہاں سے بولو فرو مات کیا تم نے بیجے پی کوٹ دیا کھرگے صاحب کوٹ دیا تو پھر کیسا جی تھی بیجے پی یہاں سے کیسا جی تھی ارے کانگریسیو تمہارے گیرے پان میں گندگی بھری بھی ہے مہا سوا کرو گردن جو موجی ہو گئی کم کرو چھکے دیکھو نظریں نیچی کرو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ اور گل پرگے میں انشاءاللہ اپنی تاریخ ہم رقم کر کے رہیں گے میں آپ تمام شپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو آپ نے برسو اخل مندوں کا ساتھ دیا یاد رکھو گل پرگے کی عوام میری ستار مار بہنے مجھے معاف کرنا اگر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغام دے رہی ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ منزل اخل مند کو نہیں ملتی منزل اخل مند کو نہیں ملتی کیونکہ دماغ بولتا موٹی سے لڑے گا دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا دماغ بولے گا مر جائے گا دماغ بولے گا جیل کو جائے گا دماغ بولے گا ارے کتوں سے مقابلہ کرے گا دل بولے گا ارے ہٹ بازوں اب موت کے لئے میں تیار ہوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں گھڑ گھڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا میں بار بار پلک پلک کر پیچھے مر کر نہیں دیکھ سکتا ارے کون آرہ کون آرہ اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے نہ آسمان سے پرشتے آئیں گے نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا اس ملک میں ہم کو اپنے فیصلے اپنے خوت ہاتھ کے اوپر سمیدان پر بھروسہ کر کے ایک سیاسی خوت برانا پڑے گا یہ اتجاد جو چل رہا ہے نا یہ سی دبلے کا اتجاد جن پی آر این آر سی کا اتجاد جو چل رہا ہے اس سے سیاسی طاقت حاصل کرو اس سے سیاسی قوت حاصل کرو کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے منزل کو تو پا لیں مگر جو اصل چیز سے محروم ہے برسوں سے ہم اس کو دھرکھو دیں میری زدہ اور ماں اور بھینوں میں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کائنا چاہ رہا ہوں جو بار بار تانہ مارتے ہم کو کہ یہ بھارت میں تم رہ رہے ہو تو کیا ہم تم کو کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں بی جے پی سن پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ سب سچا دے اس مسلمانوں کے لیے بھارت ہے بھائی سار ہم کیا قرائدار ہیں یاد بھائی ہم کیا آپ کے رحم و کرم پہ رہے ہیں نہیں پیارے تاریخ یہ ہے سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کے اببہ ہمارے اببہ آپ کے اببہ سب کے پپا سب کے ڈھائی جب اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر تو ہمارے اببہ بھارت میں خدم رکھیں اور ہمارے اببہ کا نام حضرت آدم علیہ السلام جب اببہ زمین پر خدم رکھیں جب اببہ زمین پر خدم رکھیں تو زمین کس کی ہوئی زمین کس کی ہوئی بولو زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی جائدات میں نہ بیٹی کو محلوم کیا جا سکتا نہ بیٹے کو محلوم کیا جا سکتا یہ میرے باپ کا ملک ہے اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے اس ملک میں فرقہ پرستی تنی بڑھ چکی ہے الیکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو عام آدمی پاتی ہو بی جے پی ہو یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے سب سے بڑا ہندو کون ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پاتی اب آپ پتائیے وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شف کا بھگت ہوں ہم کیا بولیں گے ہم کیا بولیں گے تو کانگریس بولیں گے کچھ مد بولو میاں خاموش بیٹھو کچھ مد بولو اگر کچھ بولے تو ان کو فائدہ ہوتا ارے دیوانے سب فائدہ اُڈھا لیے دیر کو کیا ملا تیر کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا گلاب جامون بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے دبا کے گل برگے کی تاری کھاؤ دبا کے کھاؤ دو پہر میں کھایا ترہیم کے پاس میں کھول مزے کی جی پوچھ کے پوچھا ملا بتاؤ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے تو ہم نے نہیں ساوہ نہیں نو پران بھلا کیا ہے آپ کے پاس دیکھی آپ نے کہ آپ پاچی نے کہی دیا ہنوان کے ہم بھکت ہیں بی جے پی رام کی بھکت ہے کانگریز شوا کی بھکت ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو فقر سے بولو ہم مسلمان ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں بول سکتے جو مندلس بھی بولے گی کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں سمیدان کو مانتے رہیں گے اور بھارت میں بحث کرتے ہیں مسلمان ہم اپنی لڑائی کو سمیدان کے دائرے میں لڑائیں گے یہ عظم لے کر آپ کو اٹھنا ہے یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا شاہین باغ کی ہماری ماں کو سلام اللہ ان کو سرامت رکھے عمید شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل دو بجے آ رہے تو گورمنٹ بولی نہیں 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 آنا تو ہماری ہمارے بھی ضعیف ماں ہیں دادیاں نانی الحمدللہ انہوں نے نہیں ہمارے اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو آپ دلی کی پولیس پریشان بہرحال میری عزت دار ماں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع سی گبلے کے خلاف ہے یہاں بھی وہ لوگائی کیا آپ سی گبلے کے خلاف ہیں کیا آپ ان پیار کے خلاف ہیں کیا آپ انہارسی کے خلاف ہیں کیا آپ موڑی کے خلاف ہیں کیا آپ مرقہ پرستی کے خلاف ہیں کیا آپ سکلیزم کو مضبوط کریں گے کیا آپ سکلیزم کو مضبوط کریں گے تو میرے عزیز دوست کو اربوس رکھو اعتزاد کو پورا منطریقے سے جاری رکھئے میں پھر سے عبد الرحیم صاحب کو اور تمام قسمی ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ